آہ اصد نے اپنے ایک بات کہی میں اپنی قوم کا سامنے بات آگے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے اوپوزیشن ہے گورنمنٹ ہے لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائیسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگی متاثر نہیں یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہے اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے جو جن کے حالات برے ہیں وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں ہاں سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جو دو تین ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹو کرونا کا اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں گورنمنٹ کو کچھ کہیں دیکھیں آپ دنیا میں باہر دیکھیں اتنی اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں انہوں نے کچھ سمجھ رہتا ہوا کچھ اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں رمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا آپ یہ کیا ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرمہ ٹھیک نکل رہی ہیں اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے میں ایک خاص طور پر چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں دو دن کل یا کل ایک پڑا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو ریجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے پر بات کریں لیکن دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراد افری پھلا رہے ہیں کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے کیا یہ ٹھیک تھی کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جسے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہیں ہم چھپا رہے ہیں وہ کونسی بے فکوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کی کیسز چھپائے یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے اگر آج ہم چھپا رہے ہیں اب یہ حسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کریں وہ ٹارگٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں کدھر لوگ ڈاؤن کرنا ہے یہ تو ہماری انٹریسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفرمیشن ملے تو گورنمنٹ کو چھپانے کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کرونا سے مریں گے تو وہ کیسے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے پاس نیشنل کبانڈ این اپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینلائز کر رہے ہیں چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلکت بلتستان کی کوارڈنیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں اگر کسی وہ کچھ شک و شبہ ہے یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا اسے چیک کر لیں ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے اور میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم کوارڈنیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک طرف سارے آہ مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے کنسنسل سے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کرونا کا یہ کرائیسز بہت برا ہو سکتا ہے ہو سکتا تھا ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا اور جس طرح بھی ہم نے یہ لوگ ڈاؤن کیا اللہ کا شکر ہے کہ تیتہ سے اسے نہیں پھیلا لیکن اگر یہ آگے پھیلتا بھی ہے تو آپ سب کو یہ ساری قوم کو نقصان ہوگا اس لیے آہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے یہ کرائیسز ہے اس میں پولٹکس نہ کھلیں اسے میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل اب پلیز یہ جو آپ تک کرونا کا ایکزیکٹ سیچویشن ہے کیونکہ ڈاکٹر فیصل کی ٹیم سارا ڈیٹا پاکستان سے لے کے ہر روز اس کو انیلائز کرتی ہے